بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں سید امیر سنشاہ آپ سب شکاری بھائیوں کو اپنے ڈیجرل پریئر فارم پر خوش شامدیت کہتا ہوں دوستو امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی دوستو میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے نیک مشورے دیا کریں مجھے آپ کے مشوروں کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے اور آپ سب دوست جو مجھے میسج کیا کرتے ہیں اس چیز کے آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے آج جن تک کسی دوست کے چھوٹے سے چھوٹے میسج ایک دل بنا کر بھیج جائے تھے اور مقابلے جواب میں میں تین دل بھیج جائے ہوں تو میں ہر دوست کو جواب ضرور دیتا ہوں اور کام کو آگے سے آگے لارہے ہیں اور میرا آپ سے ہمیشہ اسی توقع سے رشتہ رہتا ہے رابطہ رہتا ہے کہ آپ نے بیل آئیکن کو دبایا ہوا ہے اور میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے اس یقین کے ساتھ آتے ہیں آج ویڈیو کی طرف آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے پاس دو ایرگنز ہیں جو ایک ہی پائے کی ایرگن ہیں برابر کی ایرگنز ہیں جن کا ریٹ ایک جیسا ہے لیکن لیکن کارقدری میں انہیں جیسا فرق ہے ان کی شیپ میں فرق ہے یہ چینہ کی بنی ہوئی ہیں دو سب سے پہلے آتے ہیں اس کی طرف یہ آپ کے سامنے ہے جناب بیتری کے نام سے مشہور جو ہے یہ بیتری ہے آپ کے سامنے رابر بٹ میں اس وقت میرے پاس موجود ہے خوبصورت قسم کا اس کا بٹ پیٹ دیکھ رہے ہیں آپ رائٹ ہینڈر لیفٹ ہینڈر دونوں دو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں آگے بہترین قسم کا خوبصورت سا انہوں نے آہ سیفٹی آہ کور دیا ہوا ہے اور ڈسٹ کور جو ہے بہت اچھا ہے اس کا اس میں گردہ شردہ نہیں جاتا ہے اس کے بعد اس کا ٹریکر گروپ جو ہے یہ اکثر دوستوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے ورنہ ٹریکر گروپ اس کا بہت اچھا ہے اور آہ ساتھ اس کے انہوں نے سیفٹی بھی دی ہوئی ہے جب اس کو سیفٹی کر لیں گے تو فیر نہیں ہوگا جب اس کی سیفٹی آف کریں گے تو اس وقت اس کو فیر کر سکتے ہیں اس کے اوپر خوبصورت قسم کی ریل لگی ہوئی ہے اور اس پر سکوپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن دوستوں سے گزارش آئے کہ لمبی سکوپ اس پر نہیں لگانی آئے کیونکہ اس کا ہم نے پیلٹ یہاں سے لوڈ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت بڑی سکوپ جو ہیں وہ تھوڑی سی رکاوٹ کا بحث بنتی ہیں بیسے اس پر سکوپ زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو مزہ اس کے ایم دیکھیں یہ فکس بیرل ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کا ٹیمز آئے کیے بغیر ایک چھوٹی بات بتا دوں کہ میرے نیٹ پر آپ سے رابطے کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ یہی ایرگم ہے جو کامجاب ترین میری ویڈیو ہے جو کہ میں درتے درتے پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے اور آج تک وہ سب سے آگے جا رہی ہے تو دوستو یہ بہت اچھی ایرگم ہے فکس بیرل میں ہے اور اس کا جو زیرویں گئے وہ کبھی ہلتی نہیں آپ ایک دفعہ ارجسٹ کر لیں آرام سے شکار کرتے رہیں اور ہلکے چھرے بھی استعمال کریں تو اس کی ایک اور ایسی پر فرق نہیں پڑتا ہے خوبصورت قسم کی اس کی سائٹس لگی ہوئی ہیں دیکھیں رائٹ لیفت اپ داؤن ارجسٹر خوبصورت سے اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے ہر جگہ آویلیبل سائٹس ہے اس کی فرانٹ سائٹ دیکھیں بہت زبردست قسم کی اور لیور کے ساتھ بہترین انہوں نے کلپ دیا ہوا ہے یہ اس کو جو ایزا کیچ کر لیتا ہے آرام سے اس کو کھر کریں کھر کرنے کے بعد جناب اس کو لوڈ کریں لوڈ کرنے کے لیے آپ نے یہی سے لوڈ کرنا ہے فل کھر کرنے کے بعد اس کو لوڈ کریں گے اور آپ اس کو لوڈ اسے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو جب نیچے لائیں گے اور آگے لے جائیں گے اس کو انلوڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ پیلٹ فیر نہ کیا جائے اور میں خالی پیلٹ فیر کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ ایئر گن کی زندگی کو کم کرنے کے لیے خالی فیر اس کے لیے زہر آئے تو جو سمجھے کہ اس کا جو سیل سپرنگ ہے ہاں مزید کی بات بتاؤں اس کا سپرنگ اگر ٹوٹنا جائے تو بیرستہ نہیں ہے جب ٹوٹے گا تو ختم ہوگا وانا بیرستہ نہیں ہے اور ٹوٹتا کیوں ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بغیر پیلٹ کے فیر کرتے رہیں وہ ٹوٹ جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہلکے پیلٹس جوز کر رہے ہیں بالکل لائٹس ہے جو بیچ میں سے بیرل کے ہی چلے جاتے ہیں تو اس وقت اس کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں وہ پیلٹ اور اس کی سیل بھی پھڑ جاتی ہے اور سپرینگ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو دوسری جو بھائی ہم سے خریدنا چاہتا ہے آخر پر میں اس کا قیمت بتا دوں دونوں کی اکٹھ ایک ہی ریٹ ہوگا دونوں کا آپ اس کو رکھ لیتے ہیں اور لے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنیپر ایئر ریفل ال بی چھے سو یہ جناب ہمارے پاس سنیپر ایئر ریفل ال بی چھے سو بھی آئے اور یہ بھی ڈب اپ ایک ہے وہ بھی اور یہ دیکھیں یہ رہی ہماری سنیپر ایئر ریفل ال بی چھے سو تو دوستو یہ بہت پیاری ایئر ریفل سیم اس کی ذرا اس کے دیکھیں روبر بٹ پیٹ سیم بٹ ہے اس کے ذرا تھوڑا سا بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا دیکھیں آپ غور سے اس کو دیکھیں یہ ملتے جلتے آگے چھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان میں یہ دیکھیں سائٹس ایک جیسی ہیں دونوں کی اور ان میں ایک ہی جیسا سپرنگ اور سیل ڈالتے ہیں سپرنگ بھی اسی کے جیسا سیل بھی اس کی جیسی دس کور اس سے زیادہ خوبصورت اور زبردست قسم کے بنا ہوا ہے یہ بریک بیرل ہے وہ فکس بیرل ہے اور اس کے ساتھ اس کا سیفٹی لاک آگے لگا ہوا ہے اس کا یہ ہے وہ آٹو سیفٹی نہیں ہے یہ بھی آٹو سیفٹی نہیں ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو آن کیا ہوا ہے اور اس کو کاک کرنے لگتے ہیں تو دوست بہت بڑی غلطی کرتے ہیں میں شاید دکھا سکوں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ اب اس کو جہاں ہونا چاہیے یہ تو تب ٹھیک ہے اگر یہ ہوگا اس جگہ پر اور ہم نے پریس کیا تو اس کے پارس ڈیمیج ہو جائیں گے یہ لیور تیڑی ہو جائے گی یا اس کا جو پسٹن ہے پسٹن ہے جیدہ سے لیور نے اس کو دبایا ہوئے اس جگہ سے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کو خراب کر دے گا توڑ دے گا تو یہ احتیاط کرنی چاہیے میں اس کو میں اکثر ایسا کرتا ہوں جو دوست منگواتے ہیں یا ادھر میرے سے لیتے ہیں تو میں اس کو نکال ہی لیتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ نے اس کو آن کرنا کرنا ہی خود ہاتھوں سے ہے اور پھر اس کو انلاک کرنا تو اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نکال ہی لیں تو بیتے رہے تاکہ ہمارے جو اس کے ائر گن کی لائف ہے اس کے اثر انداز یہ نہ ہو اس کی توٹ پھوڑ نہ ہو اس میں خرابی نہ آئے اس کی سیم دیکھیں اس کی جس طرح میں نے بتائی ہیں سیٹس اس کی اور اس کی سیم ہیں اٹھا کے اس کو اس پر لگا دیں اس کو اس پر لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کا بیلنس بھی ایک جیسا ہے اور ان کا رینج بھی فرنس ایڈ کا انیس بس کا فرق ہے اس کی لینس میں سوڑا سا فرق ہے لیکن ایک دوسرے کو لگ پھر بھی جاتی ہیں یہ تقریباً ایک دوسرے کو لگ پھر بھی جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی دو ائر گنز آج میرے پاس آپ کے لیے اس ایڈ گفت کے طور پر میں آپ کو بیچ سکتا ہوں سولہ ہزار روپے میں پورے پاکستان میں جو بھی دوست میرے سے رابطہ کرے گا آپ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر جو بھی دوست کنگوانا چاہتے ہیں آپ رابطہ کریں میں آپ کے انتظار میں ہوں تاکہ آپ کی پہلی سال پر ٹین کر کے میں آپ کو بھیج ہوں اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ